ہر ہر مہادیو دوستو آج کی کہانی آپ کو بتائیں گے جب ٹوٹ جائے امید تو پھر کیا ہوتا ہے آئیے دوستو آج کی ہم کہانی آپ کو بتاتے ہیں مہادیو اس ویڈیو میں کیا بتاتے ہیں آئیے دوستو بلکل نہ دیر کرتے ہوئے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں جب ٹوٹ جائے امید یا من ہو اداس تو ہمت بادھنے کے لیے پڑھ لیں یہ موٹیویشنل کورٹس مہادیو کہتے ہیں جیوان میں سانتی چاہتے ہیں تو دوسروں کی سکایت کرنے سے بہتر ہے خود کو بدل لیں کیونکہ پوری دنیا میں کارپٹ بچھانے سے خود کے پیروں میں چپل پہن لینا ادھک سرل ہے نیچے ایسے کوئی گی کچھ ہے آپ کو ہم موٹیویشنل بتائیں گے سب ہی کے جنگدی میں اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے کوئی کام بھی بگڑ جاتا ہے تو کبھی اچھا ہو جاتا ہے ساب سبدوں میں کہا جائے تو ہر دن ایک ایسا نہیں ہوتا ہے اسی لیے زیادہ سکایت کرنے نیراس ہونے ہار مان کر سے بنا کام بگڑ جاتا ہے کوشش کرنے چاہیے کہ جو ملے اس میں خوش رہیں اور ہر دن اچھا کرنے کی کوشش کریں اور نیرنتر آگے بڑھنے کی چاہ رکھیں نیچے کچھ کانسٹ آپ کو ہم بتائیں گے جنہیں سننے کے بعد آپ مہادیو کی ہمیشہ تاریف داری کریں گے اگر جیون میں سفلتہ پرابت کرنی ہے تو مہنت پر بھی سواس کریں کسمت کی آج مائز تو جوے میں ہوتی ہے مہادیو کہتے ہیں اگر آپ مہنت کر رہے ہیں اور آپ اگر کسی سے کمپیر کرتے ہیں تو آپ ایک مرک کے کس رینڈیم چلے آتے ہیں مہادیو کیا کہنا ہے اگر آپ مہنت کرتے ہیں تو فل بھی آپ کو میٹھائی ملے گا اس لیے دوستو آپ مہنت کیجئے اور کسی برے ویپتی کے ساتھ نہ رہیے آپ مہنت ہمیشہ کریے اور کسمت کیا کرے گی آپ کا وہ مہادیو کریں گے اس لیے دوستو آپ کسمت کو کبھی نہ آجمائیں مہادیو کہتے ہیں جیون میں سانتی چاہتے ہیں تو دوسروں کی سکایتیں کرنے سے بہتر ہے خود کو بدلنے کیونکہ پوری دنیا میں کارپٹ بچھانے سے خود کے پیروں میں چپل پہنے نہ سرل ہے مہادیو کہتے ہیں اگر آپ کسی بے اکوف انسان کو اس کو سمجھدار بتانے کی خوشش کرتے ہیں اور کسی انسان کو آپ سدھارنے کی خوشش کرتے ہیں اور وہ انسان آپ کو ایم مرکتہ سمجھتا ہے تو ایسے انسانوں کے پیچھے نہیں بھانگنا چاہیے انہیں انسانوں کو سمجھانا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ انسان بے اکوف ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا ہے اس لیے دوستو آپ اپنے سے مطلب رکھئے کسی اور چھ نہیں مہادیو کہتے ہیں اپنے لچھے کے لیے جو سیلے اور جنونی بنیے بسواس رکھئے پریسرم کا فل سفلتا ہی ہے اگر آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کو ابھی اچھ پرابطی نہیں ہوئی ہے تو دوستو نراز مت ہوئیے کیونکہ محنت جو کرتا ہے اس کے دل میں ہمیشہ سفلتا کا جوز رہتا ہے اس لیے دوستو آپ ابھی محنت کر رہے ہیں تو آپ کا محنت رنگ بھی لائے گا مہادیو کہتے ہیں سمجھنی ہے جنگی تو پیچھے دیکھو جینی ہے جنگی تو آگے دیکھو مہادیو کہتے ہیں ہم بہت سے ایسی گلتیاں کر لیتے ہیں جنہیں آم بیٹ چکے ہوتے ہیں اور ہمیں آنے والی ٹائم میں کچھ پتا نہیں چلتا دوستو اگر آپ نے پیچھلے میں ایک گلتی کی ہیں تو آپ ان گلتیوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں اور آپ محنت کر رہے ہیں تو آگے آنے والی سمیہ کو دیکھ سکتے ہیں مہادیو کہتے ہیں گھائل تو یہاں ہر پرندہ ہے مگر جو پھر سے اٹھ سکا وہی جندہ ہے اس دنیا میں آپ کو اگر جن میں ملا ہے تو مرد ضرور ہوگا اس لیے دوستو آپ اگر گھائل ہیں تو نراث مت ہوئیے کیونکہ جیت ہمیسے اچھا ہی ہوتا ہے مہادیو کہتے ہیں ترقیوں کی دور میں اسی کا جور چلا گیا بنا کے راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا مہادیو کہتے ہیں وہی انسان سروسیشت ہوتا ہے جو دوسرے انسان کا کام آتا ہے کیونکہ اگر آپ دوسرے انسان کے کام نہیں آئیں گے تو آپ انسان کے رائے میں نہیں آسکتے ہیں اس لیے دوستو کہا گیا ہے آپ کے پاس اگر کوئی ایسا ایوکٹی ہے جس کی آپ سائطہ کر سکتے ہیں تو اس کا سائطہ کر دینا ہی چاہیے مہادیو کہتے ہیں جنگدی کا سفر مانو تو موج ہے ورنہ سمسیہ تو رو جائے مہادیو کہتے ہیں آج کل آرے انسان بہت ہی ٹینسن میں رہتا ہے اور وہ ہے ٹینسن لیتے لیتے ایک دن مر جاتا ہے لیکن وہ انسان اپنے جنگدی کا سفر نہیں آلنند لے پاتا ہے اس لیے دوستو آپ سمسیہ تو سب کے جیون میں ہوتی ہیں لیکن اس سمسیہ تو لڑنا چاہیے ساتھ میں منورنجن بھی کنا چاہیے کیونکہ منورنجن ہی ایسا ایک چیز ہے جسے ہمیں روز موٹیویشنل باتیں ملتی ہیں مہادیو کہتے ہیں ایک دن ورسوں کا سنگھر سے بہت خوبصورت طریقے سے تم کو ٹکرائے گا وہ ہے انسان ہے جو روز محنت کرتا ہے لیکن ابھی لیکچ کی پرابتی نہیں ہوئی ہے لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا اس منور کے دن جو وہ ہے بہت خوبصورت دن ہوگا اور اس کے جیون میں ہمیں سا خوشیہ بھا دیاں گی اور آپ کو لوگ دیکھ کر جنلے لگنگے اسی لئے دوستوں کہتے ہیں آپ ان کو دوسمنی سے نہیں جلا کر ماریے مہادیو کہتے ہیں ہر چھوٹا بدلاؤں بڑی کامیابی کا حصہ ہوتا ہے اگر آپ دن ور دن چھوٹی ہی بدلاؤں کریں گے تو وہ ہے ایک ایک کر کے بہت بڑا ایسے پیسے بن جاتا ہے ویسی یہ آپ کا کامیابی کا حصہ بن جائے گا مہادیو کہتے ہیں جو راتوں کو کوشیسوں میں گواں دیتے ہیں وہی سپنوں کے انچیں گاریوں کے ہوا دیتے ہیں کہا گیا ہے جو انسان ہمیشہ محنط کرتا ہے اور اپنے جیون کو مانانا چاہتا ہے اور اپنے پریوار کو ہمیشہ کچھ رکھنا چاہتا ہے وہی انسان ہے جو اپنے ہمت کو کبھی ہارنے نہیں دیتا اور ایسے انسان ہے جو آج لچ کے پرابط کر چکے ہیں اور اپنے سپنوں کو سجائے ہوئے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ کہانی بہت اچھے لگے موسیقی